اگر ہم روزانہ مرغی بناتے تھے یا ہر دوسرے دن مرغی بناتے تھے تو اب وہ مرغی اتنی مہنگی ہو گئی کہ ہم ایک چوتھائی حصہ مرغی کا خریدتے ہیں اور اس میں ڈیر ساری سبزی ڈال دیتے ہیں جس سے بچے بڑے نالا ہوتے ہیں چونکہ وہ تو ساری پوری مرغی کی دش کھانا چاہتے ہیں اب یہ ہے کہ وہ بچے کھانا چھوڑ دیتے ہیں اب دیکھیں کہ ان کی ہیلتھ کیا ہوگی ہیلتھ ایز ویلتھ اگر ہیلتھ اچھی ہوگی تو آپ سب کچھ کام کر سکیں گے آپ پڑ بھی سکیں گے آپ سپورٹس میں بھی اچھے ہوں گے آپ کا برین بھی اچھا ہوگا آپ کو اچھی غزہ مل رہی ہوگی تو یہ ساری چیزیں بہت مشکل میں ہمیں ڈال رہی ہیں ایلیٹ کلاس کو تو آنکھ بیٹھے ہوئے وہ تو سب کچھ قرید لیتے ہیں اپنا گیس اپنا پیٹرل بھی ڈال لیتے ہیں ہم لوگ تو جو بچوں کو تھوڑا سا ڈرائیو کر دے کے لیے لے جاتے تھے اب تو ہم لوگ وہ بھی نہیں لے جا سکتے بچے کہیں زو نہیں جا سکتے بچے کہیں گارڈن نہیں لے جا سکتے اوبر شوبر دیکھیں رکشاہ ٹیکسی کے قرائے کیا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے بچوں کو ڈاکٹر لے جانا ہو تو دیکھتے ہیں کہ اللہ اتنا قرائے اور پہ اتنی مہنگی اس کی فیز اور پہ اتنی مہنگی دوائی ہماری گیسٹ ہوم ایکسپرٹ اور میریز کنسلٹنٹ میسیس خان ہمارے ساتھ موجود ہے میسیس خان آپ کو ویلکم کرتے ہیں مہنگائی کی اس دور میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ ہوم بجٹنگ کیسے کی جائے پچاس ہزار کمانے والا شخص بھی پریشان ہے ایک لاکھ کمانے والا شخص بھی پریشان ہے اور اگر ہم بات کریں پچاس سے ریچے والے طبقے کی تو اس کو کیا ہی کہیں تو ہوم بجٹنگ کیسے کر سکتے ہیں ہم کس طرح سے ہم مینج کر سکتے ہیں دیکھیں آج کل تو ہر طرح سے ہر شخص چاہے وہ زیادہ کمارہ ہو چاہے وہ تھوڑا کمارہ ہو ہر شخص بہت سخت پریشان ہے ہماری پریشانی تو روز بروز بڑھ رہی ہے ہم کیا کریں ہم کیا مگائیں کیا چیز کو کٹ ڈاون کیا کریں کہاں پہ خریداری کریں ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا اب یہ کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا جب ہماری گورنمنٹ کوئی سمجھ میں نہیں آرہا کہ اتنا امپورٹ آپ نے ویٹ کر لیا اور اتنا ویٹ ایکسس ویٹ پڑا ہے تو آپ کیوں نہیں آٹا سستہ کر دیتے ہیں آپ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے پاس کتنا پروڈکشن ہوگا ملک میں کتنا پروڈیوس ہوگی کوئی بھی چیز ہو کتنی پروڈکشن ہوگی پھر اس لحاظ سے متعیند کیا جاتا ہے اس لحاظ سے اس کا جو ہوتا ہے خریدنے کا پالیسی بنائی جاتی ہے خریداری کا ہاں پروپر کہ کیا قیمت دی جائے گی کس قیمت پہ وہ بکے گا تو یہ تو ہماری گورنمنٹ ہی نہیں ابھی تیہ کر سکتی جب گورنمنٹ ہی نہیں ایک بجٹ بنا سکتی تو ایک عام آدمی کیسے بجٹ بناے گا مسئلس خان ہمیں کوئی پریسائز کرتے بجائیں کہ کس طرح سے ہم اپنے خرچوں کو کم کر سکتے ہیں اور ہوم بجٹنگ ایک ایک بہترین گھر کا کھانا اور گھر کی ضروریات کس طرح سے پوری ہو سکتے ہیں بہترین کھانا تو اب آپ کو اچھا مل کالٹی فوڈ نہیں مل سکتا ہے ہیلڈی فوڈ نہیں مل سکتا آپ کے بچے اور آپ کی نسلیں آپ کی پوپلیشن کو ہیلڈی فوڈ نہیں ملے گا جب آپ کی پوپلیشن ہیلڈی نہیں ہوگی تو آپ کی ہر چیز کی جو گروت ہوگی وہ کم ہوتی جائے گی اب آپ یہ سوچیں کہ اگر ہم روزانہ مرغی بناتے تھے یا ہر دوسرے دن مرغی بناتے تھے تو اب وہ مرغی اتنی مہنگی ہو گئی کہ ہم ایک چوتھائی حصہ مرغی کا خریدتے ہیں اور اس میں ڈیر ساری سبزی ڈال دیتے ہیں جس سے بچے بڑے نالا ہوتے ہیں چونکہ وہ تو ساری پوری مرغی کی دش کھانا چاہتے ہیں اب یہ ہے کہ وہ بچے کھانا چھوڑ دیتے ہیں اب دیکھیں کہ ان کی ہیلتھ کیا ہوگی کچھ کام کر سکیں گے آپ پڑ بھی سکیں گے آپ سپورٹس میں بھی اچھے ہوں گے آپ کا برین بھی اچھا ہوگا آپ کو اچھی غزہ مل رہی ہوگی تو یہ ساری چیزیں بہت مشکل میں ہمیں ڈال رہی ہیں اب آپ پیاز دیکھنے جو بیسک نیز ہے ادرک لسا پیاز کے مارکر یہ بتائیے گا کہ اس مسئلے سے جان کیسے شڑھائی جا سکتی ہے بجٹ کو کس طرح سے منیز کیا جا سکتا ہے کیا زیادہ پیسے کمانا اس کا حل ہے بالکل اب آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ دو دو جابز کریں عورتیں گھر میں بھی بیٹھ کر سلائیاں کریں گھر میں بھی بیٹھ کر کچھ پکا کر سموزے وغیرہ یا آفیسز میں کچھ سپلائے کریں کھانا وغیرہ سپلائے کریں بہت سی عورتیں بہت سے کام کر رہی ہیں گھر بیٹھی ہوئی اور بڑا اچھا کام کر رہی ہیں تاکہ وہ اپنی انکم بڑھائیں اور اپنے بچوں کو ساری چیزیں اچھا سکولنگ اچھا کھانا اچھی بجٹنگ ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ ایک کمرے میں بیٹھیں اپنی لائٹس کا دیکھیں نظام اپنی انیسیسری لائٹس کو بجائیں انیسیسری پنکے بجائیں جس کمرے سے نکلیں فوراً اس کمرے کی لائٹس بجائیں اس کمرے کے پنکے بجائیں جو بچوں کو تربیت نہیں دی جاتی یا اب تو میں نے دیکھا ہے ماں باپ بہت بولنے ہی لگ گیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے سنی یہ باتیں اپنے بڑھوں کی دیکھی تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے تو بہت مرگ اور یہ والی کے زائیں نہیں کھائیں ہم لوگ بیسی چیزیں کھاتے تھے سبزیاں کھاتے تھے پھل کھاتے تھے اور کبھی تو یہ بھی کہا کہ چٹریں کوٹ کر کھا لی تو لوگ اس طرح سے گزارہ کرتے تھے پھر ایک وقت آیا ہم لوگوں کا کہ ہر اسائش ملی اب حالات پھر سے خراب ہو گئے تو کیا ہم اسی طرف جا رہے ہیں دوبارہ انہی حالات کی جانے اس سے بھی بتر سے بترین حالات میں جا رہے ہیں ایلیٹ کلاس کو تو آنکھ بیٹھے ہوئے وہ تو سب کچھ قرید لیتے ہیں اپنا گیس اپنا پیٹرل بھی ڈال لیتے ہیں ہم لوگ تو جو بچوں کو تھوڑا سا ڈرائیو کر دے کے لیے لے جاتے تھے اب تو ہم لوگ وہ بھی نہیں لے جا سکتے بچے کہیں زو نہیں جا سکتے بچے کہیں گارڈن نہیں لے جا سکتے اوبر شوبر دیکھیں رکشا ٹیکسی کے قرائے کے آئے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے بچوں کو ڈاکٹر لے جانا ہو تو دیکھتے ہیں کہ اللہ اتنا قرائے اور پھر اتنی مہنگی اس کی فیز اور پھر اتنی مہنگی دوائی دوائیاں خرید نہیں ڈاکٹر کے پاس جانا مشکل پہلے کزنز کے یا رشتے داروں کے کبھی چلے جائے کرتے تھے اب یہ سوچتے ہیں کہ اتنا قرائے لگے گا اتنا پیٹرن لگے گا اب تو ہم جانے آنے سے بھی قاسر ہو گئے اس قدر ہمارے برے حالات کر دیئے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہم کس کروٹ بیٹھیں کس کروٹ اٹھیں کیا کریں کیا نہیں کریں بجلی چلانا وہ مشکل پانی کئی دن نہیں آرہا یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں یہ تو گورننس ہی کوئی ہے یہ بتائیے گا کہ تفریح یا پھر تفریح یا پھر بنیادی ضروریات زندگی جو ہیں وہ واقعی عام آدمی کی پہنسے باہر ہیں یا ہم سب لوگوں نے ٹرینڈ غلط فالو کرنا شروع کر دیئے ہیں یا ہم نے سوچ اپنی اونچی کر لی ہے بات کی آواز سنے ہم لوگوں نے یا ہم لوگ غلط ٹرینڈ فالو کر رہے ہیں یا ہماری سوچ اونچی ہو چکی ہے ہم لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ اسائشوں کی ہمیں عادت ہو گئی ہے نہیں بلکل نہیں آپ یقین کریں کہ رات کی سوکھی روٹی جو ہوتی ہے سوکھی تو نہیں ہوتی ہے اس کو ہم ٹھیک طرح پلاسٹک میں لپیٹ کر فریج میں رکھ دیتے ہیں اور وہ ہم فرائی کر کے کھا لیتے ہیں اب ڈبل روٹی وغیرہ کا کانسپٹ ہمارے گھر میں ختم ہوتا جا رہا ہے کہ اگر روٹی نہیں ہوگی تو ہم تب ڈبل روٹی منگائیں گے یعنی کہ ڈبل روٹی بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہے انڈے اتنے مہنگے ہو گئے جو ہم جیسے لوگوں کے لیے مشکل ہے خریدنا ہم لوگ نہیں خرید سکتے ہر روز انڈا نہیں کھا سکتے ناشتے میں تو اب آپ بتائیں ہمارے برینز کیسے فریش ہوں گے ہمارے برینز کیسے کام کریں گے ہم لوگ جو ملٹی وائٹمنز لیتے تھے یا اپنی بلڈ پریشر کی دوائی اتنی مہنگی آتی ہے اس کو بہت سو سمجھ کے اپنے بجٹ میں سے پیسے نکال کے خریدتے ہیں سوچے کہ یہ ہم نے کبھی ایسے دن دیکھے تھے کہ باسی لوٹی کو بھی سمجھ کے رکھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو کوئی اچھا سا حل بھی تجویز کر دیں کیا کیا جا سکتا ہے کہ اب آپ چیزوں کو پھروں کو فروٹ کو اگر دوپہر کا کھانا یا رات کا کھانا بچتا تھا ہم ماسیوں کو دے دیتے تھے پرواہ نہیں کرتے تھے اب ہم لوگ وہ فریج میں رکھتے ہیں اور دوسرے تیسرے وقت وہ بھی اب ہم خود کھا رہے ہیں کیونکہ اب کیا کریں خرید نہیں سکتے اتنی مہنگے فروٹس ہیں اتنی مہنگی چیزیں ہیں اتنی مہنگے سبزیاں ہیں دالیں تو دیکھیں ایک عام آدمی تو اب دال بھی نہیں کھا سکتا وہ روٹی پانی سے کھا رہا ہوتا ہے یا مرچوں سے موٹی مرچ ہوتی ہے اس کو گول کر اس کے ساتھ کھا رہا ہوتا ہے یہ ہمارا ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں سٹینڈرز ہمارے اونچے ہو گئے وہ ایک کلاس ہے بہت شکریہ آپ کا مسیس کان آپ نے سنو پاکستان کو وقت دیا